کسی پیر پر ایک گورائیہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنے گھونسلے میں انڈوں سے چوزوں کے نکلنے کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی ایک دن کی بات ہے گورائیہ اپنے انڈوں کو سے رہی تھی اور اس کا پتی بھی روز کی طرح کھانے کے انتظام کے لیے باہر گیا ہوا تھا تب ہی وہاں ایک گسیل ہاتھی آیا اور آس پاس کے پیر پودھوں کو رونتے ہوئے تور فور کرنے لگا اسی تور فور کے دوران وہ گورائیہ کے پیر تک بھی پہنچا اور اس نے پیر کو گرانے کے لیے اسے زور زور سے ہلایا پر پیر کافی مضبوط تھا اس لیے ہاتھی پیر کو تو نہیں تور پایا اور وہاں سے چلا گیا لیکن اس کے ہلانے سے گورائیہ کا گھوصلہ ٹوٹ کر نیچے آگرہ اور اس کے سارے انڈے پھوٹ گئے گورائیہ بہت دکھی ہوئی اور زور زور سے رونے لگی تب ہی اس کا پتی بھی واپس آ گیا وہ بھی بیچارہ بہت دکھی ہوا اور انہوں نے ہاتھی سے بدلہ لینے اور اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا وہ اپنے ایک مطر جو کی ایک کٹھ فوروہ تھا اس کے پاس پہنچے اور اسے ساری بات بتائی وہ ہاتھی سے بدلہ لینے کے لیے کٹھ فوروہ کی مدد چاہتے تھے اس کٹھ فوروہ کے دو انی دوست تھے ایک مدھو مکھی اور ایک مینڈھک انہوں نے مل کر ہاتھی سے بدلہ لینے کی یوجنا بنائی تیہی یوجنا کے تحت سب سے پہلے مدھو مکھی نے کام شروع کیا اس نے ہاتھی کے کان میں گانا گنگنانا شروع کیا ہاتھی کو اس سنگیت میں مزا آنے لگا اور جب ہاتھی سنگیت میں ڈوبا ہوا تھا تو کٹھ فوروہ نے اگلے چرن پر کام کرنا شروع کر دیا اس نے ہاتھی کی دونوں آنکھیں فور دیں ہاتھی درد سے کرانے لگا اس کے بعد مینڈھک اپنی پلٹن کے ساتھ ایک دلدل کے پاس گیا اور سب مل کر ٹررانے لگے مینڈھکوں کا ٹررانا سن کر ہاتھی کو لگا کی پاس میں ہی کوئی تالاب ہے وہ اس آواز کی دشاں میں گیا اور دلدل میں پھنس گیا اس طرح سے ہاتھی دھیرے دھیرے دلدل میں پھنس گیا اور مر گیا اس میں یہ سیکھ ملتا ہے کہ کمزور سے کمزور لوگ بھی یدی ایک جھٹ ہو کر کام کریں تو برا سے برا کارے سمپن کیا جا سکتا ہے اور برے سے برے شتر کو بھی پراجت کیا جا سکتا ہے